ہمارے قائد مولانا فضل الرحمن کے ایک رفیق جناب محمود خان اک چکزئی آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں استقبال کیجئے جناب محمود خان اک چکزئی تشریف لارے اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا جمیت علماء اسلام دیرو پیعورو مرگرو دا مدرسو تالیب المانو زندابات دیر حمت مکردی پارون دا سراس دیاز دیر حمت مکردی دیورونو میں شرف دول لفظ بشتو گیشلی یکی یکی یکل سے بچے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب میری بای شبا شریف بای مریم بی بی شیرپاو خان حضرت مولانا انسنورانی حضرت حضرت حدیث مامرگرو گروبای الی حدیث میری لیدر میری دوست موسیقی دعوامی نیشل پارٹی کرکھنانو حضرت مولانا فضل الرحمن آہ جب مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے گڑڑھ بڑھ نہیں کروں گا کسی کو گالی نہیں دوں گا کسی کے باپ باپ کی عزت نہیں اچھا لوں گا لیکن جو کچھ میرے ذہن میں ہے آپ سے بھی آپ کے ساتھیوں سے بھی یہاں مولانا صاحب اس میدان میں حضرت مولانا مفتی محمود کے پیروکار بیٹے ہیں اس میدان میں بچا خان کے پیروکار ہیں اس میدان میں ذلفقار علی بچو کے پیروکار اس میدان میں غوث بخش بزنجو اتا علامہ انگل اور دوسری اکابرین کے پیروکار بیٹے ہیں جو کچھ کھو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں مولانا صاحب یہ ساری قیادت حیات خان شہید کا بھائی بیٹا ہے یہ ساری قیادت اپنے ان قائدین کی مقروض ہے جنہوں نے پاکستان بننے سے لے کر اب تک یہاں آئین کی حکمرانی کیے یہاں بنیادی حقوق کے لیے بہترین قربانی آدھی سندھ کے بہدر سپوتوں نے خیبر پشتنخواہ کے بہدر سپوتوں نے بلوشستان کے پشتون اور بلوچوں نے پنجاب کے بہدر جمہوری لوگوں نے سرائی کیبل کے لوگوں نے مارشاللہوں کے خلاف کھوڑے کھائے بہت سے معلوم اور لا معلوم غریب انسان آئین کی بالدستی کے لیے شہید ہوئے لیکن وہ مقاصد ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہیں اگر ہم نے اپنے ان اکابرین کی عزت کرنی ہے ہم نے ان کی ارمانوں کی تکمیل کرنی ہے تو جیسے میرے دوست نورانی صاحب نے کہا ہم پھر یہ قرض ہے پاکستان ہم سب کا ملک ہے یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے یہاں پشتون بلوچ سندھی سرائکی اور پنجابی اپنے اپنے وطنوں پہ رہتے ہیں یہ اکیسویں صدی ہے اکیسویں صدی جمہور کی صدی ہے جمہوریت کی صدی ہے مولانا صاحب وہ مرتکیوی کا شہر تھا لیسان سے بھی آئیستا کہ نازق ہے بہت کام ٹھیک ہے امران چلا جائے گا امران گر چکا ہے امران چلا جائے گا کیا ہم یہ قیادت پاکستان کی عوام اور ان شہیدوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم ان کو ایک ایسا پاکستان دیں گے جس میں طاقت کا سرچشمہ عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہوگی اگر مولانا صاحب آپ کی قیادت میں شہباز بھائی آپ کی قیادت میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے بھائی کو آپ کو کس گناہ کی پاداش میں دس سال بار بیج دیا گیا کس گناہ کی پاداش میں ظلفقار علی بٹو کو پانسی چڑھائی گئی کس گناہ کی پاداش میں بے نظیر کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا کس گناہ کی پاداش میں بابڑا سے لے کر کوچھا تک سندھ میں پنجاب میں یہ کیسا ملک چلے گا آپ پنجابیوں کو سندھیوں کو بلوچوں کو سرائکیوں کو ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی کرنے پہ گولیوں سے ماریں گے اور آئین کو آپ بزاب بنائیں گے نہیں چلے گا یہ ملک یہ ملک آئین کے والا دستی کے بغیر نہیں چل سکتا اور جو پاگل اس سوچ میں ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے پاکستان کا دوست وہ ہے جو یہاں آئین کے والا دستی کے لئے کام کرے گا پاکستان کا دوست وہ ہے جو یہاں پارلیمنٹ کو طاقت کا سچشمہ بنائے گا کوئی بلوچ کوئی پنجابی کوئی سندھی کوئی پشتون اس ملک کا دشمن نہیں آئے لیکن اس کے بچوں کا یہ حق ہے اس کی ماں بیچی کا یہ حق ہے کہ جس وطن میں وہ رہتا ہے اور جس وطن میں وہ پیدا ہوا ہے اس میں اللہ پاک نے جو نیامتیں پیدا کی ہیں اس پہ آئینی طور پہ مولانا صاحب اگر ان بچوں کو حق آپ تسلیم نہیں کروا سکتے ایسے حکومت میں مٹ جائیے ایسے حکومت میں مٹ جائیے مریم بی بی آپ کا والد اپنے والد کو کھندہ نہیں دے سکا وہ مسافری میں تھا شاباز مسافری میں تھا آپ کے نانا و دادا و فات پا گئے آپ کی والدہ بیمار روحان سے لائی گئی یہ سب کیوں ہوا یہ سب اس لی ہوا کہ آج بھی ایسی قوتیں ہیں جو اس ملک میں آئین کی بالادسلی کو تسلیم نہیں کرتی اور آئین خود کہتا ہے کہ جو آئین کو پاڑتا ہے جو آئین پہ حملہ کرتا ہے جو اس کو سسپنڈ کرتا ہے وہ غدار ہے یہ آئین کا حکم ہے یہ محمود کا حکم نہیں یہ فضل الرحمان کا حکم نہیں یہ میاں ناوزنی اپنے نورانی میاں کا حکم نہیں یہ شاباز کا حکم نہیں یہ آئین کا حکم ہے آئین اس ملک کو جوڑنے کا یہ امام میں مخالف نہیں ہے بعض باتیں بعض باتیں میں نہیں کہہ سکتا پبلک میں بین اس سطور مجھے مولانا فضل الرحمان نے ڈائریکٹ نہیں کہا ہے لیکن میں سمجھ سکا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم جلسہ گاؤں میں فوجیوں کے خلاف نہیں بولنا چاہتے ہیں آئین کے بالدستی قائم رکھنے کے لیے دو راستے ہیں مولانا صاحب دو راستے ہیں پاکستان کی یوڈیشری بھی سن لے پاکستان کی انتظامیہ سن لے پاکستان کا پریش سن لے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اکل کا اکل سے کام لیں اکل کے ناخن لیں اور کوئی شریف آدمی بلکل اگر میں تجویز کرتا ہوں دونوں میں سے جواب کو پسند ہو ایک یہ کہ اگر امران چلا جاتا ہے اور اس نے جانا ہے انشاءاللہ امران چلا جاتا ہے تو جو قوتیں اقتدار میں آئیں وہ ان تمام اداروں کی میٹنگ بلائیں جس میں آپ فوجی پاکستان بھی بیٹے ہوں جس میں جوڈیشری بھی بیٹی ہو جس میں ملک دانشور بھی بیٹے ہو جس میں ملک پریس بھی بیٹے ہو جس میں ملک سیاسی لوگ بیٹے ہو اور ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جو ہوا وہ ہوا آئیں اس ملک کو چلائیں اور اس کو بچائیں اور پھر مل بیٹھ کے ہم ہر ادارہ اس فریم میں رہے جو آئین میں اس کے لئے مقرر کیا ہے عجیب بات ہے جب کوئی شریف آدمی کہتا ہے کہ فلان یہ ادارہ کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے تو حکم آ جاتا ہے یہ ادارہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ادارے اپنے فریم میں رہنے سے نہیں خراب ہوتی ادارے دور رسپانسیبلیٹی میں خراب ہوتی ہیں جب اپنے کام چھوڑ کے وہ دوسرے کام شروع کر دیتے ہیں ہمارا ملک ہر لحاظ سے بہترین ملک ہے بہترین پانیوں کا ملک بہترین موسموں کا ملک دنیا جان کی نعمتوں کا ملک لیکن وجہ یہ ہے کہ اس میں آئین کی بالا دستی تشلیم نہیں کی جاتی پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ جب تک تاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگی مولانا صاحب اس پارلیمنٹ میں اپنا جائیے شاہباز بھائی اس پارلیمنٹ کیا پوزیر اعظم نہ بنے جس میں باردستی عوام کی نہ ہو جس میں باردستی پارلیمنٹ کی نہ ہو ہمیں فوجیوں کو سلام میں میرا علچوبی بھی پہنی ہوئی ہے جو فوجی جو جج جو جرنلسٹ جو سیاستان آئین کا اترام کرنے میں مولانا سمیت سلوٹ کرتا ہوں اس کو اور جو آئین سے کلوار کرے مرتبہ جو آئین سے کلے مرتبہ جو آئین نہ مانے مرتبہ یہ میرا سلوگن ہے یہ پاکستان کے جمہور کا سلوگن ہے یہ اماریا کابرین کا خوزانہ صاحب آپ پہ یہ جو آئے ہوئے ہیں آپ کے انصار پچھلی دفعہ یہاں افتوں سے غریب لوگ بیٹھے رہے ہیں وہ ملکن کی پانو سے لے کر وہ خوزدار کیوں سے لے کر یہاں بیٹھے رہے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا مجھے معلومات بھی نہیں ہیں آپ سے مذاکرات ہوئے آپ سے مذاکرات ہوئے آپ سے وعدے وعید کیے گئے اور قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ کان آہدہ مسئولہ میں وعدے کی پرسش کروں گا آپ سے وعدے ہوئے لیکن نبائے نہیں گئے پس کس پہ بروسہ کرتے ہیں آپ جی انہ کان آہدہ مسئولہ آہدہ انہ آہدہ کان مسئولہ میرے بارے بطلب یہ ہے یہ کراستہ یہ ہے کہ ہم مل بیچ کے ہم دنہ مر دیتے ہیں آپ نے ہمیں گولیاں ماری ہیں آپ نے ہمارے بچوں کو مارا ہے آپ نے ہمیں سنگ روشال جیل دی ہے اب میربانی کرے ستو عبت نجسو آخری توبہ پکا توبہ ہر ادارہ کرے ایک اس میں بیٹھیں ایک میز میں بیٹھ کے آئیں اس ملک کو چلائیں ویٹرین ملک چل جائے گا اور اگر یہ راستہ کوئی نہیں مانتا مولانا صاحب آپ تھوڑے سے عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں پینجا پانچ سال مجبوری ہے پھر اس عمر میں ہم نے انہی عوام کی طاقت سے ان قوت ان کو مشکیزہ ڈالنا ہے ان کے موں میں تاکہ پاکستان کو ہم چلا اور بچا سکیں گاڈ بلیس یو بڑی مربانی بہت شکریہ سلام علیکم سلام علیکم شکریہ سلام علیکم